ایجپٹ کو چھوڑنے والے ہیں بائی بائی ایجپٹ اور ابھی ہمارا سپر ہوگا سٹارٹ جہاز اڑھنے والا ہے اردن کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں اردن جورڈن بھائی کرنسی تو ایکشینج ہو گئی ہے یہ پانچ دینار کا نوٹ ہے اردن کا یہ کرنسی ایکشینج کی یہاں پہ جگہ جگہ پہ شاپس بھی ہے بینکس بھی ہیں فائندلی دوستو اپنے ہوتل کے اندر پہنچ چکے ہیں یہاں پہ امان جورڈن میں کنٹری نمبر سیونٹی ٹو گوڈ مورننگ گائز آج ہمارا ایجپٹ سے ڈپارچر ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم لوگ نے چیک آؤٹ کر لیا اپنے ہوتل سے یہاں کائیرو میں اور ابھی ہم لوگ ارپورٹ کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے ہماری فلائٹ ہے جورڈن کیلئے ایجپٹ ایر کی ترو اور ابھی ہم نے اوبر مانگائے ہوئی ہے جو کہ ایک سو چالیس پاؤنڈ لی گی یعنی تقریباً پانچ ڈالر یہاں سٹی سے ارپورٹ کیلئے تو پہر ارپورٹ کی ویسے اگر ڈائریکٹ ٹیکسی کریں گے تو توڑی مہنگی پڑ سکتی ہے ایجی لگتے ہیں اسلامی دیال تقریباً تیس سے پینتیس منٹ لگتے ہیں شہر سے ارپورٹ پہنچنے میں یہ ہے جی ایرپورٹ ٹرمینل لیکن میرے خیال جب پہلی سیکویریٹی ہے اس کے بعد ہوگا رائٹ یہ بھائی جان لائن لگی بھی ہے ایر لائن کی اور یہ بڑی پاس مل گیا ایرپورٹ پہ ابھی بس پاسپورٹ کنٹرول اور پاسپورٹ کنٹرول کے بعد جو ہے لاؤنج یا ڈیوٹی فری تو ایزی ہمارا امیگریشن بھی ہو گیا ایجیپٹ سے ہم لوگ باہی فازد نکل رہے ہیں آفتر تری ڈیوٹی فری ہے چھوٹا سا خوبصورت سا ڈیوٹی فری ہے ایجیپٹ ایر سے ہماری فلائٹ ہے ایجیپٹ ایر میں میں فرس ٹائم ٹریول کر رہا ہوں جب یہ فلائٹ کمپلیٹ ہو گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی پرائس کیا ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے کتنی ایکسپینسیو ہے صرف ایک گھنٹے کی فلائٹ یہاں سے جورڈن کی لیے جورڈ رہے ہیں لیکن مل نہیں رہا یہاں پہ ایرپورٹ چھوٹا سا ہے لیکن کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا پتہ نہیں چل رہا نا یہ بیکریز ریسٹورنٹس وغیرہ تو بہت ہیں اگر لانج نہیں ملا تو پہر یہی پیکائیں گے کیونکہ ناشتے کے بغیر صبح صبح نکلے ہیں ہم لوگ سیگریٹ ممنوع ہے نو سموکنگ لانج مل گیا لیکن یہ تو بہت چھوٹا ہے لانج شروع ہوتی ہی ختم انڈے منڈے موجود ہیں انشاء اللہ یہ کہیں گے بھائی لوگ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایرپورٹ پہ لانج کیسے ایکسس کرتے ہیں کارڈ ملتا ہے لانج ایکسس کارڈ جسے میرے پاس ایج بیل کا ہے اور بھائی کے پاس میزان کا ہے تو اس طرح آپ بھی لے سکتے ہو پاکستان میں بہت سارے بینکس آفر کرتے ہیں اس پر ورل وائیڈ آپ کو ایرپورٹ پہ لانج فری ملتے ہیں یہ والا لانج بیسک سا ہے ہلکی بھول کی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ ایرپورٹ بہت ایکسپنسی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے یہ دیکھے یہ لوپیا وغیرہ اور انڈے وغیرہ اور یہ کول ڈرنکس وغیرہ چیزیں ساری ایویلیبل ہیں اور اتنے لوگ بھی نہیں ہیں بیسک آپشنز ہیں یہاں پہ ایرپورٹ پہ بہت لیکجری لانج بھی آپ کو مل جاتے ہیں کار ایفرکا نا جاز تو اچھا لگ رہا ہے بلکل نیو برینڈ نیو یہ جو رینویٹ ہوا ہے ایک گنڈے کی فلائٹ ہے اور پہر بھی یہ دیکھے یہ سکرین بھی ہے آپ اس میں موویز دیکھ سکتے ہیں جاز میں ہم بیٹھ چکی ہے اور سارے چیک اپس بھی ہو گئے ہیں بس ایجپٹ کو چھوڑنے والے ہیں بائے بائے ایجپٹ اور ابھی ہمارا سپر ہوگا سٹارٹ جہاز اڑنے والا ہے اردن کی طرح ہے ہم ہون چکے ہیں اردہ جورڈا ہمارا یہ بچھرا ہوا دوست زیشان بھی مل گیا ابھی ہم سے بچھڑ گیا تھا یہ اپنا ایجپ میں اور جدہ جانے کے بعد دوبارہ آیا ہے سٹار بکس یار ایجپ میں تو سٹار بکس نہیں تھا یہاں پہ سٹار بکس بھی ہے سٹار بکس پہلے سب سے پہلے سٹار بکس ستار بکس بکس اولانے کے لئے بکس اولانے کے لئے بھائی کرنسی تو ایکسچینج ہو گئی ہے یہ پانچ دینار کا نوٹ ہے اردن کا یہ کرنسی ایکسچینج کی یہاں پہ جگہ جگہ پہ شاپس بھی ہے بینکس بھی ہے اور سوڈ آدھر اگر آپ دیں گے نا تو ستر دینار بنیں گے یہ ایکسپینسیو کرنسی ہے دنیا کے فورت نمبر کی سب سے ایکسپینسیو اور سٹرونگ کیونکہ ایک ڈالر کا تقریباً ڈیٹھ ڈالر کا ایک دینار بنتا ہے تو ابھی نیکس ٹپ کیا ہے جی سمکارٹ سمکارٹ اورنج کا زین ہے اورنج ہے اور اومیہ ہے اچھا تین چار کمپنیاں ہیں اور اس میں ہم لوگ ابھی زیشان بھائی سے رہنمائی لیں گے کہ کونسی والی سمکارٹ لی جائے اور پیکج کس کا اچھا ہے پیکج سمکارٹ لی جائے اور پیکج کس کا اچھا ہے ٹھیک ہے اوکی 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 یہ بھائی جان سمکارٹ لے لیا ہم نے اورنج کمپنی کا نام ہے یہاں پہ اور پندرہ جی ڈی کا ملا ہے جو کہ تقریباً بائیس تیس ڈالر بنیں گے بیس جی بی ڈیٹا کے ساتھ یہاں پہ بنے ہوئے تین چار کمپنیز ہیں ایک زین نام ہے ایک اومنیا ہے اور ایک اورنج ہے اورنج جپ میں بھی تھی تو سمکارٹ اسے مہنگی ہے یہاں پہ آل موس پاکستانی کا اگر آپ دیکھیں گے تو پانچے ہزار کی ہے ڈیٹا کے ساتھ یعنی بیس جی بی کے ساتھ تو یہی سے پتہ چل رہے گی کافی ایکسپنسیوں ملک میں آگئے ہیں ہر چیز ایکسپنسی ہوگی رائٹ تو آگے آپ کو آپ ڈیٹ کرتے توڑی دیر میں بھی موسیقی 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 سمکارٹ کے بعد یہ ایرپورٹ ٹیکسی کا سٹینڈ ہے یہاں سے ٹیکسی مل جاتی ہے فکس پرائس ہے ساڑھے بائیس جورڈینین دینار جو تقریب انتیز ٹرازر بنیں گے اسٹیمیٹڈ فکس آئی ڈونڈ نو ہم نے بھی لے لی ہم تین بندے تو پر پرسن آپ کے لوگ کی ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ بنیں گے یہ ٹیکسی ہے اور بس میں بھی جا سکتے ہیں بس میں تین روپے لگتے ہیں مطلب تین جیڈی لگے گا لیکن یہ کہ بس میں ہم اسے نہیں جا رہے ہیں اس میں ٹائم لگے گا اور وہ سیدھا ہمارے ہوتل میں نہیں جائے گی اسی لئے ہم لوگ یہ ایرپورٹ ہیں اسی لئے ہم لوگ جائیں گے ٹیکسی کے اندر آپ بس میں بھی جا سکتے ہو بس یہ سامنے کڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہیں ہم نے ٹیکسی سے بھی ہم لوگ اتر گئے ہیں اور ہم نے ٹیکسی سے بھی ہمیں ٹیکسی سے بھی ہم لوگ آتی ہی ختم ہو گیا یہ دوستو ہوتیل میں چیک ان بھی ہو گیا یہ ہمارے ہوتیل کا جو ہے ریسپشن ہے یہاں پہ فری جوس مل رہا ہے اور کافی وغیرہ بھی مل رہی ہے اور یہ ہوتیل ہمیں پڑا ہے فورٹی ڈالرز پر نائٹ کیونکہ جورڈن ایکسپنسیف کنٹری ہے لیکن تین بندوں کے لیے فورٹی ڈالرز نوٹ بیٹ تو یہ انیس سو پینسٹھ والی لپٹ میں بھی آگئے ہیں لوگ اور اپنی روم کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر کسی نے گیز بھی چھوڑ دیا ہے ویلکم ٹو امان ان جورڈن ہوتل کنگکورٹ روم نمبر تین سو دس ووو روم کے اندر تو بھائی یہ لانج بھی ہے اور پھر اس کے بعد یہ روم تین بندوں کے لیے یہاں ٹیوی یہاں باش روم فائندلی دوستو اپنے ہوتل کے اندر پہنچ چکے ہیں یہاں پہ امان جورڈن میں کنٹری نمبر سیونٹی ٹو اور یہ صرف پچپن منٹ کی فلائٹ تھی فرم ایجپٹ ٹو جورڈن لیکن یہ بہت ایکسپنسیو تھی میرے دوست یہ پچپن آزار پاکستانی روپیز یا ہمسٹ ٹو ہنڈڈ ڈالر کی تھی اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو ہم نے دو تین دن پہلے بائیک دی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ان کنٹریز میں بہت ایکسپنسیو ہوتی ہے فلائٹس ٹیکسس کی وجہ سے ایکسٹرا ٹیکسس لگتے ہیں تو آپ کو بہت کیرفل رہنا پڑتا ہے لازٹ ٹائم آپ کو آفریقہ کے ٹور میں پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے بہت ایکسپنسیو فلائٹ پرچیس کیتی ہے جورڈن سے بھی جو فلائٹ نکلتی ہے دوسری کنٹریز کیلئے وہ بھی ایکسپنسیو ہوتی ہے صرف ایک ائرلائن ہے آپ اس کو یوز کرو آج کل کی حالت میں جو ویز ایر ہے اس میں آپ کو کم میں پڑے گی لیکن وہ یو جولی یو ای سے جاتی ہے باقی یار ائرپورٹ ان کا بڑا زبردست ہے کوئی نے آ لیا ابھی تک تو ہمیں اچھا اچھی فیل آ رہی ہے سٹی بھی اچھا لگ رہا ہے سم کارڈ بائی کر لیا ٹیکسی بھی کر لی اس کے بعد پیسے بھی چینج کر لی ہے لیکن one of the most expensive کنٹریز میں کہوں گا یہ ہے ابھی جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے اس کنٹری میں بہت ساری جگہیں ہیں وزر کرنی ہے one of the wonders of the world بھی ہے یہاں پہ اور ساری اٹریکشنز جو ہے وہ ہم ایکسائٹڈ ہے تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں thank you very much guys for watching